ہلو فرینز ویلکم تو مائی چینل گوکٹیوبر سارا تو آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار ریسپی جو کی بچوں کی فیوریٹ ہے جو ہے ٹوٹی فروٹی تو ٹوٹی فروٹی بچوں کو آپ چاہیں تو کسی بھی چیز میں ڈال کر دے سکتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس کو مزی سے کھاتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے تربوس کے چھلکے سے ٹوٹی فروٹی اور نیکس ریسپی میں وہ آپ کو دکھاؤں گی اسی ٹوٹی فروٹی کو یوز کر کے زردہ کیسے بناتے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لے لیا ہے یہاں پر ایک بوس کا چھلکا تو میں نے ایک cup میجر کریں گے اگر ہم cup میں تو میں نے ایک cup لیا ہے اور اس کو میں نے باریک اوپر والا جو گریون والا portion ہوتا ہے پہلے میں نے اس کو پیل کر لیا ہے اور اندر کا جو white والا portion ہوتا ہے اس کو میں نے square pieces میں کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی shape میں اس کو cut کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کیا ہے اور یہ گرین والا پورشن ہم اس کا پھیک دیں گے تو ان کو سکوائر پیسز میں میں نے کٹ لیا ہے اور ان سب کو جب میں نے میجر کیا تو یہ ایک کپ ہو رہا تھا میجر کرنے کے بعد تو آپ اپنے اکورڈنگ لے سکتے ہیں جتنا بھی آپ لینا چاہیں ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہی کٹنا ہے زیادہ بڑے پیسز میں نہیں کٹیے گا ورنہ یہ جب ہم ان کو بوائل کریں گے تو یہ بہت زیادہ ٹائم لیں گے سوفٹ ہونے میں تو آپ کوشش یہی کریے گا کہ ریڈ والا پورشن اس میں بلکل بھی نہ رہے اور گرین والا پورشن بھی اس کے اچھے طرح سے آپ ہٹا دیجے گا ویسے تو ٹوٹی فروٹی کچھے پپیتے سے بنتی ہے لیکن ہم کچھے پپیتے کی جگہ وارٹر میلن پیل سے بنائیں گے پھر یہ دیکھیں اسکوائر پیسز میں 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 نے اس کو کٹ لیا ہے اور باقی سوان دیکھ لیتے ہیں ہم کیا لیں گے یہاں پر میں نے آدھا کب چینی لی ہے اور ایک گلاس پانی لیا ہے تو جتنے آپ کی پیل ہیں اتنا ہی آپ کو پانی لینا ہے اور اس سے آدھا میجرمنٹ کی آپ کو چینی لینا ہے تو ایک پین میں میں نے پانی بوائل کرنے رکھ دیا اور اس میں میں نے چینی ڈال دی ہے اور چینی کو ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک یہ ڈیزولڈ نہیں ہو جاتی تو آپ اس کو سلو فلیم پر ڈیزولڈ کر لیجئے اور اس میں ایک اچھا سے بوائل آنے دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں ایک اچھا بوائل آ چکا ہے تو یہاں پر میں نے دو سے تین ڈراب کیے بڑا واتر کی ڈالی ہیں یہ اوپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اگر نہ آپ سکپ بے کر سکتے ہیں پھر یہاں پر میں نے اپنے جو بھی واتر میلن تھا اس کو میں نے پانی میں ڈال دیا ہے تو آپ کوشش یہ ہی کریے گا کہ اس کوئر جو آپ پیسز اس کے کاٹ رہے ہیں وہ چھوٹے پیسز کاٹیں تو چھوٹے کاٹنے میں وہ جلدی بوائل ہو جائیں گے اب ہمیں اس کو تب تک کک کرنا ہے جب تک یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں دیکھنے لگتے یا آپ اس کو سپون سے توڑ کر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ویجولی دیکھنا جاتے ہیں تو جب تک یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتے تب تک ہمیں اس کو کوک کرنا ہے تو بس اسی طرح سے اس کو چلاتے جائیں گے اور اس کو پکاتے رہیں گے اس کو پکانے میں تقریباً مجھے 20 سے 25 منٹس لگے ہیں پورا ٹوٹل اس کو ریڈی کرنے میں تو اس کو ریڈی کرنے میں آپ کو 20 سے 25 منٹس لگ جائیں گے جب تک یہ سوفٹ ہوں گے تو آپ بیج بیچ میں اس کو توڑ کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوفٹ ہوئے ہیں یا نہیں تو ہمیں ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو یہ میں نے 5-7 منٹ پکایا ہے دیکھئے 5-7 منٹ بعد اب یہ تھوڑے سوفٹ ہوئے ہیں زیادہ نہیں تو اس کو میڈیم فلیم پہ اسی طرح سے چلاتے جائیں گے اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کو جب یہ کوک ہو جائیں گے تو اس کا یہ جو سرپ ہے سب ڈرائی ہو جائے گا تو آپ ایسی بھی کر سکتے ہیں کہ جب تک اس کا سرپ ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس کو پکاتے رہیے بس اس کو اسی طرح ہلاتے ہلاتے پکانا ہے تو آج ہم اس کو صرف اورنج کلر کا بنائیں گے آپ چاہیں تو 3-4 ڈیفرنٹ کلر کی بھی بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کو کلر کیسے کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں صرف ہمارا بلکل آدھا رہ گیا ہے تو تقریباً 10-12 منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور اب ہم اس کو ایک بار توڑ کے دیکھ لیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس کا سرپ جو ہے وہ بھی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے تھوڑا سا سرپ ہم اس میں رکھنا ہی ہے کیونکہ جب ہم اس میں کلر ایٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے 1-3 سپون لے لیا ہے اورنج فوٹ کلر کا اور وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ اس کو دو-تین کلر کے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دو یا تین پوشن میں الگ الگ کٹوری میں ڈیوائٹ کر لے جائے اور جو بھی فوٹ کلر اورنج یلو گرین یہ جو بھی آپ کلر ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ تین یا چار پوشن کر کے ایٹ کر سکتے ہیں میں نے سارے ہی اورنج بنائے ہیں اور اس کو اب ہم نے کٹوری میں نکال لیا اور اس کو دو گھنٹے کے لیے اسی شگر سرپ کے ساتھ ایسے ہی ڈھک کر رکھ دیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ایک پلیٹ میں ایسے ہی پھیلا کر رکھنا ہے ہم سرپ کو بچا کر نکالیں گے سرپ نہیں لینا ہے ہمیں صرف ٹوٹی فروٹی نکالنی ہے اور اس طرح سے اس کو ایک پلیٹ میں پھیلا دینا ہے آپ ٹیشو پیپر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ سٹکی ہوتا ہے تو ٹیشو پیپر اس کے اوپر چپک جاتا ہے تو ہمیں یہاں پر میں نے یہاں پر فین کے نیچے اس کو سکھایا ہے تو مجھے تقریباً ایک سے دیر دن لگ گیا تھا اس کو سکھانے کے لئے اور اگر آپ اس کو دھوپ میں سکھائیں گے تو دیپینڈ کرتا ہے دھوپ کتنی زیادہ تیز ہے تقریباً ایک دن میں یہ بہت اچھے سے ڈرائے ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے بعد میری ٹوٹی فروٹی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں آپ ان کو شیکس وغیرہ میں ڈال کر یون نیکس ریسپی میری زردہ ریسپی ہوگی تو یہ جو شگر سے رب بچا ہے تو آپ اس کو بھیکئے نہیں آپ اس کو کسی بھی نیبو پانی میں یا کسی سکویش میں یا کسی بھی اور سویٹ ڈش میں یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ٹوٹی فروٹی کے ریسپی اچھے لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایسے ہی امیزنگ ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں